بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا قیامت کے روز قرآن مجید لکھنے والے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا قرآن پاک کی یہ وہ صورت ہے جس کی تلاوت صبح و شام فرشتے اسمانوں پر کرتے ہیں ابن ماجہ میں حضرت ایشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت میں مہارت رکھنے والا شخص لکھنے والے عزتدار فرشتوں کے ساتھ ہے اور وہ شخص جو قرآن پاک کی تلاوت اٹک اٹک کر کرتا ہے یعنی ٹھہر ٹھہر کے پڑتا ہے تو اس شخص کے لئے دو عجر ہیں سنن ابو دعود میں روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں مومن آدمی کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو اسے بٹھا دیتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں بتا تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کون سا ہے وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے پھر وہ پوچھتے ہیں تمہارے درمیان جو شخص نبی بنا کر بھیجا گیا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تو وہ جواب دیتا ہے وہ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں فرشتے پوچھتے ہیں تمہیں یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئی تو وہ آدمی کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک سے پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی تو یہ ہے دنیا میں قرآن پاک پڑھنے کے فائدے اور فضیلت جو بندہ دنیا میں قرآن پاک پڑھتا ہے اس کو نہ صرف دنیا میں فائدے ملتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی وہ شخص کامیاب ہوتا ہے تو ناظرین قرآن پاک کی وہ صورت جس کی تلاوت صبح و شام فرشتے آسمانوں پر کرتے ہیں یہ وہ صورت ہے جس کی روز محشر اللہ پاک خود تلاوت فرمائیں گے اور یہ وہ صورت ہے سورہ رحمان ستائیسویں سپارے کی سورہ رحمان ہے یہ وہ صورت ہے جسے قرآن کی زینت کہا جاتا ہے اس صورت کی تلاوت کیا کریں کم از کم ایک مرتبہ اس کو ضرور پڑھا کریں اللہ تعالیٰ آپ سے بہت خوش ہوگا فرشتے دن رات آپ کے لئے دعائیں کریں گے اور اللہ پاک اپنے معصوم فرشتوں کی کسی بھی دعا کو رد نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں